اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلے علا کیا چہرہ نبی کا چہرہ حق تا چہرہ نبی کا عاشقی یوسف سے کیوں کر ہوتی دیکھتی زلیقہ جو چہرہ نبی کا دیدار حق ہے دیدار حق ہے واللہ باللہ چہرہ نبی کا محشر میں خرشید گرمی کرے گا تو سایہ کرے گا چہرہ نبی کا خاموش دل میں کر لے تصور بس ہے وسیلہ چہرہ نبی کا معزز سامعین و ناظرین آز جس ولی پاک کی بارگاہ کے آپ کو زہرت کرانے جا رہے ہیں آپ کا اسم مبارک حضرت سید شاہ مہین الدین حسینی المعروف شاہ خاموش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت مبارک سن بارہ سو چار اسی میں شہر محمد آباد بیدر شریف میں ہوئی آپ کے والد بزرگ سلسلہ علیہ نظامیہ چشتیہ کے پیر اور صاحب طریقت کے عظیم پیشوا تھی آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک خوجہ سید شاہ میرہ مغدوم حسینی المعروف حسینی پیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے علاوہ حضرت قبلہ کے تین بھائی یعنی ایک بڑے بھائی اور دو چھوٹے بھائی بھی موجود تھی حضرت قبلہ کے جد عالی حضرت شاہ راجو قطال حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا مزار مبارک قلد آباد شریف میں موجود تھا حضرت شاہ قاموش رحمت اللہ تعالی علیہ کے شوق اللہ کے پیدا ہونے کا سبب تاریخ میں ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکان سے باہر محلے کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اتنے میں ایک بزرد حضرت بندہ علی شاہ صحاب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو مجذوب زمانہ تھے انہوں نے حضرت شاہ قاموش رحمت اللہ تعالی علیہ کو کھیلتا ہوا دیکھ کر فرمایا تم شیر ہو تم شیر ہو کر گیدروں میں کھیلتے ہو اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ مٹھائی حضرت نے کھیلا دی بس اس واقعے کے بعد سے حضرت کے دل میں شوق اللہ کا غلبہ شروع ہو گیا حضرت شاہ قاموش رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قاجہ قاجگان قاجہ مہین الدین عجمیری سنجری چشتی سرکار کی بارگاہ میں کئی برس تک اپنی قدمت انجام دی اور بحکم غریب نواد سرکار کے آپ نے مانگپور کا سفر تیع کیا اور وہاں پہنچ کر حافظ موسی صحاب رحمت اللہ تعالی علیہ بیعت کی اور بادت خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے حضرت شاقہ موسی رحمت اللہ تعالی جب سفر کر مانگپور شریف جا رہے تھے تو خاجگان خاجہ مہین الدین عجمیری سرکار نے حافظ موسی صحاب قبلہ رحمت اللہ تعالی کے قاب میں آ کر کہا کہ ہمارا لڑکا شاقہ موسی تمہاری طرف آ رہا ہے اس کو لے لو یہ سن کر حافظ موسی صحاب قبلہ رحمت اللہ تعالی نے حضرت شاقہ موسی رحمت اللہ علی کی کافی عزت و احترام سے اپنے حجر مبارک میں پھیرنے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ آپ کو اجازت و قلافت سے نوازا حضرت اگر ہم دیکھے تو کافی لوگوں کی زبان پر شاقہ موسی کے نام سے ہی لقب ہی مشہور ہو گیا ہے اس کی ایک وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ حضرت قبلہ رحمت اللہ تعالی نے مسلسل تیس سال تک گفتگو نہیں کی یعنی اگر بات بھی کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی واقس کیا کرتے لیکن آپ کم ہی بولتے اگر بولنا پڑتا بھی تو آپ اشاروں میں گفتگو کیا کرتے اسی وجہ سے آپ کو شاقہ موس رحمت اللہ تعالی کے لقب سے نوازا گیا یوں تو حضرت نے بے شمار کرامتوں کا اظہار کیا لیکن ایک عظیم و شان کرامت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز کا یہ واقعہ ہوا نواب افضل الدولہ بہدر شاہ دکن نے اپنا نام پلی کا باق حضرت کی قدمت میں نظر کی اور حضرت قبلہ نے فقط حضرت یوسفین شریفین رحمت اللہ تعالی کی خربت کے لحاظ سے اس باق قبل فرمالیا اور حضرت اس باق میں روز اپنے کئی مریدین و متقیدین کے ساتھ سیر فرمایا کرتے تھے ایک روز آپ نے دیکھا باق کے کونے میں غیر صاف حالت ہے باق کے دروغہ سے دریافت کنے پر پتا چلا وہاں پر ایک بڑا عزدہ ہے اس کے ڈر سے وہاں پر کوئی جا کر صفائی نہیں کرتا حضرت مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے پانچ مریدین کو حکم جیا کہ جا کر اس عزدہ سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ اب ہمارے جگہ ہمارے رہنے کی خیام گا ہو گئی ہے لہذا تم دوسری طرف چلے جاؤ جیسے ہی ان مریدین نے حضرت کا حکم سنا وہ ازدہ اپنے جگہ سے نکلا اور مزید کے سامنے سے ہوتا ہوا حضرت عیسیف شریف رحمت اللہ تعالی کی درگا کی جانی جو دروازہ ہے اس میں سے ہوتا ہوا خبرستان کی طرف چلے گیا یہ سارے کرامت حضرت کی دیکھ کر سارے لوگ حضرت کے سلسلے میں بیعت و مرید و متقید ہو گئے اور جس جگہ پر آج حضرت کا مزار مبارک اور گمبد شریف ہے وہ اسی باق کی جگہ پر موجود ہے حضرت شاقہ موش رحمت اللہ تعالی کا وصال کے مطالق مورق نکتے ہے کہ آپ کا وصال پیر کے دیل چار زیقت سن بارہ سو اٹھی اتھی جبکہ حضرت صبلہ نے خانخہ میں باج اماد زہر کی نماز کی دو رکعتیں ادا فرمائے تھی حالت نماز میں آپ کی روح مبارک جسم سے جدا ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّهِ رَاجِعُ اس کے علاوہ حضرت شاقہ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک درواز مبارک ہے جس کا نام جنتی دروازہ ہے جو کافی شہرت کا حامل ہے اور جس کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے درواز سے تحفتن حضرت قبلہ کو بڑی کعویشوں پکوششوں کے بعد حاصل ہوا ہے وہ آپ کی آج بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ حضرت شاقمش رحمت اللہ تعالی شاعری سے بھی کافی گہرہ تعلق رکھتے تھے حضرت قبلہ کا ایک دیوان دیوان شاقمش رحمت اللہ تعالی کے نام سے شائع ہوا حضرت کی زندگی مبارک کے بارے میں حضرت کے توان حیات کے بارے میں تمام اللہ پاک سے ہی دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو حضرت کی بارگاہ میں باعضب حاضری نصیب فرمائے وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ